اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ امید کے جو خیریہ سے ہوگئے اپنے گھروں میں خوش پاش ہوگئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش پاش آباد اور ہر شر سے پھافظ ہوگے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے کچن میں اپنی ریسپی پلس ریمیڈی کی طرف یہ انگریڈینٹس پہلے بتا دیتے ہیں یہ لیے ہم نے لونگ دور کے اوپر یہ جو بالز یہ نا ہی لازمی ہونے چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کالی میرچ 20 تانے اور ایک چھٹکی نمک ہے ایک چھٹکی حلدی ہے ون ٹی سپون کے قریب حلون جی ہے ون ٹی سپون کے قریب بھی میتھی دان ہے اور ان دونوں کے علاوہ جو ایک انچ کا ادرہ کا ٹکڑا ہے ٹھیک ہے یہ کل ٹوٹل ملا کے ساتھ چیزیں ہو گئی ہیں آپ کو پتائیں ایمیونٹی بوسٹر کے طور پر یہ تیار کر رہی ہوں میں یہ ریمیڈی اور یہ آٹھ ویٹی جو اس میں جائے گی وہ شہر ہے شہر حالیس ہونا چاہیے اصلی ہونا چاہیے دیسی ہونا چاہیے اگر نہ ملے تو پھر آپ لے سکتے ہیں ٹھیک یہ آپ کی قولاتے میں دعفیت کو بڑھائے گی پھر زکاہم نزلہ زکاہم خاسی سینے کی جکڑن آرسکل موسمی چل رہی ہے آپ کو ہوا ایسی کہ ہر کوئی اس کا شکار ہوا ہے لیکن پھر کرونا بھی پھیلا ہوئے تو جس کی وجہ سارا ڈل لگتا ہے اگراتا ہمیں اس کی شر سے محفوز رکھیں یہ سوتھے کر لینا اس کو فرائی پین میں ڈال کے فلم نیچے سوون کر کے یہ پھول جائے تو اس کو پھر نکال لینا نکال کے کنڈی ڈنڈا ہونڈ دستہ جو بھی آپ کہتے ہو اس میں پیچھ لینا اگر زیادہ کونٹر ٹری میں بنا رہے تو پھر مکسی میں ڈال کے اسے پیچھ لینا گرینڈ کر لینا گرینڈر میں ڈال کے جو بھی آپ بولتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پورڈر فارم میں آگئے ہیں آپ کو پتہ یہ ساری چیزوں کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہے اب یہ دیکھیں لونگ اور یہ کالی مرچ ہے یہ دردوں کو کھینستی ہیں اور نزلہ زکام کو ختم کرتے ہیں اس میں اتنی اچھی ہوتا ہے دوائی میں ڈال جاتی ہے نمک کتنا اچھا ہمارے لیے گلے کی خلاش کے لیے اگر اس کا پانی بنا کے پی لیا جائے تو ٹھیک اور ہلتی ہلتی کا آپ کو ہوتا ہے انٹی سیپٹیک ہے انٹی ڈیکٹریل ہے یہ بھی دردوں کے لیے کھینستی ہے نزلہ زکام میں بہت اچھی ہے آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہے اترکے تو بہت زیادہ فو کالون جی کو بھی پیس کے پاؤڈر بنالیں اور اس کے بارے میں بھی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کالون جی میں موت کے علاوہ ہر بھی وہہر ست چفائی ہے تو بھی کیا کہنا ہے کالون جی بھی ایٹ ہو گئی اس میں یہ ہے ہم نے اس کا پاؤڈر بنالیا تھا اور اسے بھی ایٹ کر دیا اور اب یہ میتھی دانے کے بارے میں حدیث شریف ہے اس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں میتھی دانے کے فوائد پوالوم ہو جائے تو تم اسے سونے کے باہو خریدو اسے بڑی بات کیا ہے گئی ٹھیک یہ بھی ایڈ ہوگا ہے پاورڈر فارم میں یہاں ہمیں سے اب یہ لیس جنجر گالک گالک ہے نو جنجر ادرک ٹھیک اسے نا گریٹر کے مدد سے گریٹ کر لینا ہے اور چائچ اوپر میں کلو جس میں بھی کہنا ہم نے تو جوس لینا ہے اچھے طریقے سے اس کو نتھار کے اور اس کا جوس لینا ہے یہ جوس ون ٹی سپون کے قریب ہوگا ون ٹی سپون ہی لینا بھر کے ٹھیک اگر یہ ہمارا تھوڑا سا کم زیادہ ہوگا تو معاف کرنا ہوئی ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے شہد ہم نے اس کو ایک ماجون سا بنانا ہے جو حکیم لوگ دیتے نہیں ہیں وہ بھلا ماجون سا بنانا ہے یہ اتنا اچھا ہے نا اتنا افیکٹیو ہے نا کہ کوئی حد بھی نہیں ہے آپ کی سوچ تین دن میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ آرام آ جائے گا ٹرائک کیا جئے گا بہت زور دست ہے جن کو نزلہ آزکام خانسی پخار سینہ جکڑ گیا ہے تو یہ ملے مسائل ہیں تو ان کے لئے بیسٹ ہے آپ یہ ٹرائے کریں گے دیکھیں یہ ماجون سا بن کے تیار ہوگے ہیں اگر اس میں تھوڑی دی رکھ لیں اگر چیزیں تھوڑی سی پھولتے جیسے کلون جی یا میسی جانے وغیرہ تو اس میں تھوڑا سا اور شہد ایڈ کر لیجیے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں گے اب دیکھا میں آگے میں آپ کو چل کے بتاؤں گے یہ کتنا کھانا ہے کس مقدار میں کھانا ہے کب لینا ہے آپ کیا کرتے ہیں پہلے شروع میں سٹارٹ میں سکپ کر دکھتے ہیں بات دیکھیں اچھو یہ ان کی ویڈیویں سے چلو بھاگو یہاں سے چلو اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو اور اچھے اچھے کمٹ سکتے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہے آپ کی طرف سے ایک توفہ اور ایک نام ہوتا ہے ہمارے لئے کہ بھئی آپ کو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک یہ مجھون بن گیا ہے اور اب ہم نے اس کو لینا ہے یہ دیکھیں ٹی سپون کا چتھا حصہ ٹھیک ہے یہ بڑوں میں لینا ہے بڑے آدمی جو بڑے ہیں بندے لیڈیز ہواتین سب ٹھیک ہے سب 20 سال کے بعد کے سب وہ اتنا لے لیں گے اور جو بچے ہیں نا وہ ٹپ لیں گے فنگر ٹپ جو بھر کے ہوتے ہیں وہ بھر کے اور جو ان سے چھوٹے ہیں دو سال سے چھوٹے ان کو ہاف فنگر ٹپ دی جائے گے گرمی آئیس گرام ہوتی ہیں تھوڑی چیز ہے تو اگر آپ بھر بھر کے لوگ ہیں تو آپ کو لوز موشن لگ جائیں گے تو اس میں میرا کو سننی ہوگا تو اسی مقدار میں آپ نے لینی ہے اور صبح نہار مولے نہیں ہے یا پھر راست سننے سے پہلے ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھئے کہ دعا لیجیے دعا دیجیے ٹرائے ضرورت کرنا ٹھینکس فور واشنگ جزاک اللہ ہو خیر ہے